موسیقی تو دوستو آپ سے ایک بتاتی کہ تونیش سرما کے مرڈر کیس میں سیجان خان کو کلش نے ارشت کیا تھا زہاں پر ریسنٹ میں آج کی ڈیٹ میں سیجان خان کی بیل ہو چکے ہیں زہاں پر ان کے بیل ہونے پر راکی سابند کا ریاکسن آیا تو راکی سابند نے ان کو لے کر کیا کہا چلی بھی آپ کو اتاتے ہیں تو نوازکار دوستو آگات آپ کو ہماری یوٹیوب چینل میں جیسا سبھی جانتے ہیں کہ تونیش سرما کے کیس کو کافی ٹائم ہو رہا اور ان کی کیس پر کافی زیادہ چھان بھی چل رہی اور سجائن خان جو کی تونیش سرما اور سجائن خان کے کافی زیادہ قریبی سمند تھے یا پھر یہ ہے کہ سکتے ہیں کہ ریلیسنسپ میں تھے اور تونیش سرما کے مرنے کے پہلے ہی ان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا یہ سبھی چیزیں سجائن خان کی طرف سے کہی گئی تھی جہاں پر فیلال ابھی کی بات کریں تو آپ سے گبتدی کی سجائن خان کو بیل مل چکی ہے جہاں پر ان کے بیل ملنے پر راکی سابند کے ریئے ایک سنایا تو آپ سے گبتدی کی راکی سابندی کہا کہ یہ سب قانون کے اندر ہو کیا رہا ہے وہاں میرے کیس پر آدل کو بیل مل چکی ہے جو کی میرے پاس بیت فروپ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مطلب آدل خان نے مجھے ٹھاگی کیا ہے اور میرے پیسے کھائے میرا گھر کھا لیا بہت ساری چیزیں ہیں جو کی میرے ساتھ ہوئیں اور وہاں پہ تنیش سرما کے کیس میں بھی سجائن خان کو عرشت کیا گیا تھا تو انہیں بھی بیل مل چکی ہے تو اگر یہ سب چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی تو لوگوں کا تو قانون سے بھروسہ ہی اٹھ جائے گا تو فیلال راکی سابند کا کچھ یہ ہے ریاکسن تھا تنیش سرما کے کیس کے اروپی سجائن خان کو لے کر فیلال آپ سے ہی بتائیں کہ ان سب کیس کو لے کر آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمٹ سے سمجھ ضرور ویڈیو تھی لگو تو لائک کریں چینل پر پہلی باہر آئیں تو سبسکرائب جرور کریں میں تابنیسٹ ویڈیو میں تب تک لے بائی